جی بلکل میں آپ کو تھانا شاہ لطیف کی حدود میں جو کچھ روز قبل ہمیرا نامی لڑکی کے جلنے کا معاملہ جو پیش آیا تھا اس کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں کہ باخبر ذرائع کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ لڑکی ہمیرا جوکھو نے باپ ربانی جوکھو کے دباؤ کے سبب لڑکی نے خود کو آگ لگائی جبکہ غلام ربانی جوکھو کے والد ہیں انہوں نے اپنے داماد سے پچاس ہزار روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور وہ پچاس ہزار روپے اس کو نہیں ملے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس بیٹی کے شوخ خاون کے ساتھ جو ہے اس کو پیسوں کے لیے دباؤ ڈالا جس کے بعد جو ہے وہ پیسے نہ دے سکا تو اس کے بعد وہ کہنے ہے کہ ڈرامائی انداز میں لڑکی نے خود سوزی کی اور جس کے بعد وہ کافی اس کے جسم کا اسی فیصد جو ہے جسم جل گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہسپٹلائز تھی جس کے بعد وہ وفات کر گئی تھی تو مقدمے میں نامزد لڑکی کا شوہر واقع کے وقت اپنے بیمار والد کے پاس ان سوشل سیکیورٹی اسپتال میں موجود تھا یہ بتائے گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور پورے معاملے کی درست سمت میں انکوائری کی ضرورت ہے بے گناہ افراد کو پھنسانے اور بلیک میل کرنے کے لیے کھیل رچا گیا ہے یہ بھی باخبر ذرائع سے کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شالتی تھانا جو ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے اور ان کی جو انکوائری ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے یہ ایک سوالی نشان ہے تو مزید معلومات کے لیے ہم ہر وقت ورل نیوز پہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے راجہ بلوچ ملیر کراچی